چائے ہماری پیار ہوگی اور رات کا ٹائم دیکھیں گیارہ بجرے رات کے اور ابھی ہم چائے پی رہے ہیں بارف ہے ہر شاہ ہے ہاں ہے براف ہے چاہ ہاں مزے دار پکی کھڑی آجا پکی کھڑی تا پکی کھڑی تا پکی کھڑی تا پکی کھڑی تا پکی کھڑی میں سوم پیا میں کھ مہند رہا تھا چاہ ہاں ہے چھپ مل جسگشق چکم خون ملد چائے آپ نے پھیلے ہوتے تو سارے کپ خالی پڑھیں اتنی چائے بھی کہتے ہیں ہم وہ چائے کی کپ پڑھیں گے ہاں جی چلیں جی ابھی دیکھیں شام کا ٹائم ہے بہت ہی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی ہے اور کیا کہتے ہیں بادل بھی آئے ہوئے ہیں بارش ہوئے گی یا کچھ تو ہوگا لیکن بہت ہی اچھا موسم ہو گیا ہے بہت زیادہ یہ دیکھیں جی اتنی گرمی تھی سارا دن بے حال رہے ہم بہت زیادہ گرمی تھی سارا دن ایسا گزرا ہے جیسے آگ جل رہی ہو ایسے ہی بہت زیادہ تو آج میرے ساتھ پتہ کیا ہوا میرے ساتھ یہ ہوا کہ کل جو ہے شام کو مہمان آنے تھے ہمارے گھار تو میں نے کہا صبح صبح آ جائیں گے تو شام میں جو ہے میں کراچی کے لیے چلی جاؤں گے پھر وہ آتے 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 کافی ٹائم لگا دیا انہوں نے کافی دیر ہو گئی تو کیا کہتے ہیں اس کے بعد وہ آئے پھر میں نے کھانا بنایا سالن بنایا چاون بنایا روٹی بنائی تو کافی ٹائم لگ گئے ہم مجھے پھر ہم بیٹھے رہے باتیں کی بہت اچھی جیسے جو بھی ہوتا ہے تو ساری باتیں کرتے رہے اس طرح سے کافی دیر اچھا ٹائم گزرا آج کا تو شام ہونے لگی تھی تو ابھی جو ہے نا مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ہی میں وہ پھارے گوئی ہوں اور کیا کہتے ہیں تیاری بھی نہیں کی جا بھی نہیں سکے تو کال جیسے ہم گئے تھے ٹکٹ کرمانے کال جیسے ہم گئے تھے ٹکٹ کرمانے تو ٹرین کی نہیں ہوئی تھی پھر ہم نے ادھر فیصل مہر کا پتا کیا تو انہوں نے کہا وہ تو جب بھی آپ آو گے تو اس ٹیم مل جاتی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر چلے جیسے ہی ملے گی تو ہم چلے جائیں گے بعد بھی نینہ کی کال آئی دیر سے نینہ کی کال آئی نینہ نے بولا کہ ہم ہی آپ کب آئیں گی اور جب سے گئی ہیں میں بہت آپ کو مسکا رہی ہوں اور بہت میں تھک جاتی ہوں تو آپ کب آئیں گی جیسے ہی آپ آئیں گی تو میں اس دن تھوڑا آرام کر لوں گی اور بیبی جو ہے مجھے بہت تنگ کرتا ہے اس وجہ سے مجھے بہت تنگ کرتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گے کچھ دنوں کے لیے آپ کے پاس آؤں گی تو بس یہی تھا جانے کا نینہ کے پاس جا رہی تھی تو بہت ہی جیسے ہی بولتی ہوں آج جاؤں گی تو آج نہیں جا سکتی کال بولتی ہوں کال نہیں جا سکتی بس یہی ہے میرے ساتھ یہی ہو رہا ہے تو مہمان آ جاتا ہے یا کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے تو بس ایسے ہی ٹیم گزار ہے ابھی دیکھیں کوئل بول رہی ہے انڈا ٹیم ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے تو یہ دیکھیں ابھی سورج بھی غروب ہونے لگا ہے انشاءاللہ کل یہ ہو جائے گی ہماری تیاری پکی تو آج ہم نے یہی سوچا ہے کہ کل ہم چلے جائیں گے انشاءاللہ کل پیر ہم کوشش کریں گے کہ چلے جائیں کل کا تو ہمارا پکا ہے کہ چلے جائیں گے اور دیکھتے ہیں اللہ بہتر ہی کرے گا چلے جائیں گے اور وہاں جا کے نینہ کے پاس جاؤں گی اور نینہ نے بولا کہ میں بہت تھاک جاتی ہوں بیبی مجھے بہت تنگ کرتا ہے کچھ ٹائم کے لئے میں اس کے پاس رہوں گی تو میں واپس آ جاؤں گی تو پس آئں گی تو پھر دیکھتے ہیں کہ میری کہاں جانے کی تیاری بنتے ہیں تو پھر اگلا جو سفار ہوگا وہاں بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرن coloca کہ میں کہاں جا رہی ہوں یا говоря کس کے ساتھ جا رہی ہوں تو وہاں بھی میں آپ بتاؤں گی ابھی تو میں کچھ دینوں کے لئے نینہ کے پاس جا رہی ہوں اس کے پاس جا ہوا الگی اس کے بعد جو ہے جیسے ہی میں جاؤں گی تو بجرے جا رہی ہوں بتاؤں گی کہ میں کدھر جا رہی ہوں کس کے ساتھ جا رہی ہوں تو وہ بھی بتا دوں گی لیکن ابھی جو ہے ہم بس تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں اپنی تیاریاں مکمل کر رہے ہیں جیسے تیاری ہو جائے گی تو ہم چلے جائیں گے انشاءاللہ اینا کافی تھنڈا ہو گیا ہے گرمی نہیں لگ رہی تھنڈا ہو گیا ہے خود گرمی تھی تو ابھی جو ہے موسم تھنڈا ہو چکا ہے اور دوپہر میں میں نے چائے بنے تھی چائے پینے کوئی دل بھی نہیں کر رہا تھا کہ چائے پینے اتنی گرمی تھی بہت سخت اور بس پانی پی پی کہنا برا حال ہے تھنڈا پانی بار بار تھنڈا پانی پی رہے تھے ہم بس یہی ہو رہا تھا السلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اللہ پاک سب کو ہستہ مسکراتہ رکھے آمین ابھی دیکھیں آندھی آئی تھی تو بہت ہی تھندہ ہو گیا ہے اور تھنڈی تھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے دیکھیں کوئل بھی بول رہی ہے تو بہت ہی اچھا ہو گیا ہے ورنہ شام کے ٹام بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو ابھی جو ہے نا بہت اچھا ہو گیا ہے کہ نے جی مہمان بھی چلے گئے ہیں جو مہمان تھے ہمارے پاس ان کو بھی رکھ سک کیا وہ بھی چلے گئے تو سارا دن بہت اچھا گزرا کانا بنایا ان کے ساتھ بیٹھے رہے باتیں کی ٹیم بہت اچھا گزرا تو چلے ابھی جو ہے میں فارغ ہوئی ہوں باقی گھر کے کام کیے کام سے فارغ ہو کے ابھی میں نے نہ تھوڑا سا اپنا ویلوگ بنایا ہے تو بس وہ ہی ہے اور باہر کہیں گی تھی میں نے کچھ خاص ویلوگ بنیا ہے بس جو تھا دن میں بہت گرمی تھی کہیں جائیں نہیں سکی صبح کے ٹائم جیسے صبح کے بعد ہی مہمان آ چکے تھے اس کے جیسے صبح ہوئی تو میں انتظار کر رہی تھی سارا دن میں نے انتظار کیا کافی ٹائم کے بعد مہمان آئے پھر کھانا بنایا تو کافی ٹائم مجھے لگ گیا تھا اس کے بعد جو ہے میں نے ان کو کھانا کھلایا پھر ان کے ساتھ بیٹھے رہے تو ابھی جا کے مغرب سے تھوڑی جب پہلے میں پھارے گئی ہوں کام سے جتنے بھی کام تے سارے سمیٹھ لیے میں نے ابھی پھارے گئی ہوں تو برتن وغیرہ سارے واش کر کے رکھ دیے ابھی جو ہے بس آندھی آئی ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل دیے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے اور انجوئے کر رہا ہے چلے انشاءاللہ کل کی پکی تیاری ہے کل چلے جائیں گے کل سفر میں ہوں گے جو بھی ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں کس کے پاس جا رہے ہیں بلحال میں نے بولا ہے نینہ کے پاس جا رہی ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گے کہ میں کس کے پاس جا رہا ہوں اور ویڈیو کو میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں ملتے ہیں نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ